ہیلو آئیوری ون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کی آپ سب حضرات جانتے ہیں کی ہمارے جو پلیئر ہیں ایک ٹولیمنٹ کے لیے مویلہ جو گرونڈ ہے کالیج کے سامنے وہاں پر ہم جو ہے ٹولیمنٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ سوچا کی کیوں نہ ہم اس روڈ کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بنائیں ایک یاداشت کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک لیٹسٹ ویڈیو جو ہر روز ڈالتا ہی رہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور بھائی لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بتانے چاہتے ہیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو میچ ہمارے ہونے کو جا رہے ہیں ہمارے تین میچ ہوں گے اگر ہم تین میچ میں اپنی بازی مار سکتے ہیں تو ہم ضرور سیمی فائنل کو کوالیفائی کر جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اپنر بیٹسمن محمد زبیر صاحب تو بتانے چاہوں گا زبیر بھائی سے کہ زبیر بھائی کیا انوان ہے آپ کا کیس گرونڈ میں کس طرح کھیلنا چاہیے اور کس طرح طرح سے اپنی ٹیم کو آگے دینا چاہیے تھوڑا سا اپنی ٹیم کو تھوڑا سا مشورہ اور اظہار کی خیال کریں بھائی جان کوشش تو یہی رہے گے انشاءاللہ کہ ہم سارے میچ جیتے تو اب دیکھنے یہ ہوگا کہ گرونڈ کی سیچویشن کیسا ہے کیسا گرونڈ ہے ادھر کیسے بالنگ ہوتی ہے یا بیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو بیسے تو ہم اس ٹائم جا رہے ہیں تو کوشش کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ میچ سارے جیتے گے ہمارے پاس بالر بہت بڑیا ہے بیٹنگ تھوڑا سا کم بھی ہے مگر ویسے انشاءاللہ برپور امید ہے کہ ہم میچ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے ہمارے ساتھ ایک ہونہار فیلڈر جس کا نام محمد فاروق کے نام سے آپ جانتے ہیں اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ تھوڑا بہت کرتے ہیں لیکن فیلڈنگ اور کیچنگ میں ماہر اس کو مانا جاتا ہے تو اگر والی وال گیم کی بات کریں تو والی وال ایک سمیشر کے طور پر اس کو کھیرا جاتا ہے لیکن فاروق صاحب سے بات کرنا چاہیں گے جتا سکتے ہیں کیج پکڑ کے اور فیلڈنگ میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے آپ سلام علیکم تمام دوستوں سے میری طرف سے جیسا کی پہلے بھی ہم پرسوں گئے تھے اور بہت اچھا کیلہ ہے فیلڈنگ وہاں اچھی چلتی ہے بالنگ اچھی چلتی ہے بیٹنگ اچھی چلتی ہے اسی حساب سے اسی سچویشن کو مدنظر راکتے ہوئے ہمارے پلیئر ویسے کہ ویسے افرٹ ماریں گے اور کیج اگر کیج کرنے کی کوشش کریں گے بالنگ اچھی کریں گے بیٹنگ میں تھوڑا گڑبر ہے وہ بھی اچھا سکھ کے آئے ہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بالکل اس کا جو ایک فیلڈر ہمارے ساتھ مشہور فیلڈر فاروق کے نام سے جانا جاتے ہیں ہمارے ایک مایہ ناز بولر محمد یوسف کے نام سے جس کو جانتے ہیں آپ یوسف صاحب آپ اپنی بالنگ میں کیسا آپ پڑ کر سکتے ہیں بس سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ہمارے لئے امید یہی رہتی ہے ہر ٹائم کی کچھ اچھا کریں ٹیم کے لئے جیسے کہ پچھلے کہیں سالوں سے ہم کھیلتے ہیں ٹیم میں ٹیم میں مطلب ہر طرف سے ہر پلیئر کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے وہ بیٹس میں ہو فیلڈر ہو بالر ہو تو ہر کسی کو مطلب اپنی اس پر فوکس کرنا چاہے چاہے بیٹس میں نے وہ اپنی بیٹنگ کی طرح دیان دے جیسے آج کل ہماری بیٹنگ کچھ خاص نہیں چاہ رہی ہے اور اس طرح سے میں کہنا یہی چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنی اپنی چیز پر دیان دے شکریہ یہ تھے ہمارے جو فرسٹ بولر محمد یوسف دراغوال صاحب اور اس کا یہی کہنا ہے کہ ہر بیٹس میں یا بولر کو اپنی اپنی چیز پر فوکس کرنا چاہیے اور یہ زہر سی بات ہے اگر بیٹس میں اپنی بیٹنگ پر فوکس کرے بولر اپنی بولنگ پر فوکس کرے اور کہ فیلڈر اپنی فیلڈنگ پر فوکس کرے تو میچ جو ہے بلکل ہم جیت سکتے ہیں زہر سی بات ہے ہم پہلے بھی کہیں کب جیتے ہیں کہیں ٹولارمنٹ جیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بڑی بات بھی ہوتی ہے جب ٹیم ٹیم میں نہیں ہوتی ہے تو اور بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کو ہمارے زبیر صاحب اور کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں تو زبیر صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی ٹیم کے لئے تو کیا کہیں گے دیکھیں زبیر بھائی بس کہنا تو یہی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے بیٹنگ والے بیٹنگ پر دیان دے اور بالر تو بیسے ہمارے پاس بہت بڑیا ہے سات آٹھ بالر ہے ٹیم میں تو آر آنڈر دو چار ہے مگر یہ جو ہمارے خاص جو بیٹنگ لائن پر اترتے ہیں یعنی کہ اپنر بیٹنگ وانڈاؤن وغیرہ تو ان کو خاص دیان دینا چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑا آج کل بیٹنگ خاص نہیں چلتی تو اب میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتے ہوں زبیر بھائی کہ آپ بتائیں کہ بالرنگ پر ہے یا بیٹنگ پر آپ کو کس پر زیادہ مطلب ڈپینٹ اپنے ٹیم کے اگر مجھ سے بتایا جاتا ہے کہ کس ٹیم یا کس بالرنگ پر یا بیٹنگ پر آپ جو ہے توجہ دیتے ہیں یا ڈپینٹ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ کہ میں ایک بولر ہی ہوں اور بالرنگ کے لحاظ سے بالرنگ پر ہی فوکس ہم کرتے ہیں کیونکہ آج تک جتنے بھی میچ ہم نے کھیلے تو بالرنگ کے ڈپینٹ پر ہی کھیلے ہیں لیکن میری ایک یہ سوچ اور میرا یہ ایک پیغام ہر ٹیم کے لیے ہر ٹیم کے لیے یہ سوچ ہے کہ جب کہیں بھی ٹولرمنٹ کھیلنے کے لیے جانا ہو تو زیادہ سے زیادہ بیٹنگ پر ہی فوکس کریں کیونکہ بالرنگ تو ہر کوئی کر رہی لیتا ہے کیونکہ آج کے دور میں سارے آرونڈری آتے ہیں لیکن ہماری ٹیم کی کمیاں جو ہے وہ بیٹنگ کی طرف سے ہے اور ہماری ٹیم اس ویڈیو کو پرپور طریقے سے دیکھے گی اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے گی اور جو چینل پر ابھی نیا ہوگا تو ضرور سبسکرائب بھی کرے گا تو باقی واسلام شکریہ آداب دعوں میں یاد رکھے گا